یا ربی یا ربی انی اسألوکا العفوہ عنی ولم یخب فیکا ظانی یا ملک الملک یا ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اوکم آقال صلی اللہ علیہ وسلم تبشاہ لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتم من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین میں نے آپ کے سامنے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت فرمان جو ہے وہ ذکر کی ہے اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے سکھاتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی اور اس حدیث کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا میں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے مخاطب ہیں آپ جن کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی سمت کے بہترین لوگ ہیں یعنی آپ کے مخاطبین صحابہ ہیں نا آپ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں بھی بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے تو بہترین میں بھی بہترین اوپن پلیٹ فارم ہے جی ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین لوگوں میں کسی نہ کسی درجے میں شامل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں کام کیا ہے قرآن کو سیکھنا اور پھر اس کو سکھانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق ہے لسان القرآن کو الحمدللہ ہمارا کل شروع ہو گیا تھا ہم نے علف بے سے سٹارٹ لے لیا تھا لفظ ہم بنا چکے تھے لفظ کی دو اقسام با معنی بے معنی ہمارے سامنے آگئی تھی با معنی کو ہم نے کلمہ ڈیکلیئر کر دیا تھا اور کلمہ کی تین اقسام ہم نے سرسری طور پر دیکھ لیں تھی کہ اسم فیل اور حرف یہ کلمہ کی تین اقسام ہے اور پھر اسم کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا تھا کہ اسم جو ہے یہ اصل میں نام ہوتا ہے کسی شخص کا کسی چیز کا کسی جگہ کا کسی کام کا تمام پرو ناؤنز بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں تمام صفات بھی اسم کی کیٹیگری میں آتی ہیں پھر ہم نے آخری بات یہ پڑھی تھی کہ ہم اسم کو کسی کنسٹرکشن میں یا جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس اسم کے بارے میں چار باتیں اچھی طرح سے سمجھنی ہیں اگر یہ چار باتیں آپ نے سمجھ لیں تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے عربی بالکل مشکل نہیں ہوگی اگر آپ کو عربی پھر بھی مشکل لگے یعنی پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہو تو یقین مانیے وہ کمی ان چار چیزوں میں سے کسی جگہ پر ہوگی اس لیے ان چار چیزوں کو آپ نے پکا کرنا ہے یہ چار چیزیں کون کون سی ہیں پہلی چیزیں اسم کی جنس یعنی اس کا جینڈر یعنی ہم نے آج انشاءاللہ تعالی اس ٹاپک کو شروع کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سا اسم مذکر ہے اور کون کون سا اسم مونس ہے پھر ہم نے دیکھنا ہے اسم اگر واحد ہے تو اس کا ڈوال یعنی مصنع کیسے بنتا ہے اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ سیکھیں گے کون کون سا اسم نکرہ استعمال ہوتا ہے کون کون سا اسم مارفہ استعمال ہوتا ہے یہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اسم کا اعراب کیا ہے تو یہ اعراب آپ کو کل سے تنگ کرنا شروع ہو گیا ہوگا لیکن انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا انتظار کریں کل یا پرسوں انشاءاللہ تعالی اعراب کی باری بھی آ جائے گی ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں عام طور پر سٹوڈنٹس کو پہلے دنی ایک دعا سکھاتا ہوں جو کہ کہا جاتا ہے مسنون دعا اور مدارس میں بھی عام طور پر پڑھائی جاتی ہے اس دعا کے اثرات میں نے خود بھی محسوس کی ہیں اور سٹوڈنٹس نے بھی شیئر کی ہیں کہ سکون رہتا ہے دعا کے الفاظ بورٹ پر لکھتا ہوں یا تو آپ کو بیٹھے بیٹھے ہوئی جانی ہے لیکن اس کا ترجمہ آپ جاننے کی کوشش کیجئے اس دعا کا پہلا لفظ ہے رب بھی رب آپ کے سامنے لکھا ہے بورٹ پہ اور اس میں دو لیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں را اور با ایسے کہنا آپ نے اسے پھر رے اور بے نہیں کہنا کیونکہ آپ لسان القرآن پڑھ رہے ہیں را اور با حروف آپ کے سامنے آگے دو حروف الحجامے سے اور دو حرقات بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو ایک زبر ہے اور ایک زیر اب یہاں پر ایک اور علامت نہیں آپ کے سامنے آگئی جو کہ شد ہے یا تشدید کی علامت ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ تو ہم نے کل پڑی نہیں تھی یہ کہاں سے آگئی تو یہ کوئی نئی علامت نہیں ہے ذہن میں رکھے کا یہ میں آپ کو ابھی کلیر کر دیتا ہوں کہ جس بھی حرف پر آپ کو شد کی یعنی یہ والی علامت نظر آئے جس بھی حرف پر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف دو مرتبہ ہوتا ہے وہ حرف دو مرتبہ ہوتا ہے پہلی مرتبہ سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ اس حرکت کے ساتھ اس کو میں کھول کے لکھوں کر آپ کے سامنے تو گویا یہ لفظ کچھ اس طرح تھا ایک مرتبہ با سکون کے ساتھ اور دوسری مرتبہ با زیر کے ساتھ تو اس کو ہم نے رب بھی پڑھا کلیر ہو گیا تو اب مجھے بتائیے دیکھیں وہی تین حرکتیں اور علامت سکون یہی سارے کورس میں چلیں گی کوئی بھی نئی علامت آئی تو ہم اسے انشاءاللہ ان کے مضابعی کھی ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو شد کا مطلب ہے جس حرف پر شد ہوگی اس حرف کو آپ نے دو مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے پہلی مرتبہ ساکن صورت میں اور دوسری مرتبہ جو اس پر حرکت لگی ہوئی ہے اس صورت میں ابھی آگے بھی ایسا ایک لفظ آئے گا اور انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو رب بھی پہلا لفظ ہے اس دعا کا اور اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں ہور سے سنیے گا اے میرے رب اے میرے رب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ لفظ تو ایک لکھا ہوئے اور ترجمہ میں تین لفظ آ رہے ہیں اے میرے رب صرف رب آپ کو لکھا ونظر آ رہا ہے نہ تو اے کے لئے لفظ ہے نہ میرے کے لئے لفظ ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا عربی زبان کی فساحت بلاخت یا اس کی ڈیپتھ کا انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ خود بتائیں گے کہ یہاں پر اے کہاں ہیں اور میرے کہاں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ ایمان بالغیب کا مزارہ کرتے ہوئے یہ مانیں گے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ اے میرے رب ہے کلیر ہوگی جی اے میرے رب اگرہ لفظ ہے دعا کا یسر یسر جی ذرا آپ یسر کے ہجے تو کر دیں بس وہ لیٹرز بتا دیں یا سین جی سین دو مرتبہ کیونکہ سین پہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہے پہلی مرتبہ سین سکون کے ساتھ ہے اور دوسری مرتبہ سین زیر کے ساتھ ہے اور را یا سین اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں یعنی لیٹرز ہیں اس کے اور یہ لفظ بن گیا جی یسر اس کا ترجمہ ہے اب اللہ سے فرینک انداز میں آپ دعا کریں تو یوں کریں گے کہ آسان کر دیں آسان کر دیں اب آپ اسے اپنے حساب سے ترجمہ میں آسکتے ہیں کہ آپ آسان کر دیجئے اگر آپ نے تکلف لانا ہے بیچ میں تو ورنہ اللہ کے ساتھ فری ہوا کریں باتیں کیا کریں اللہ سے انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو اللہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے تو ربی اصر اے میرے رب آسان کرتے یہ دعا ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کے لئے آنا آسان ہو جائے یہاں پر آپ کے لئے بیٹھنا آسان ہو جائے یہاں پر آپ کے لئے سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے یہاں پر آپ کے لئے سب کچھ عربی زبان آسان ہو جائے تو دعا ہم نے مانگنا ہم نے کس سے ہے اپنے رب سے لہذا اسی سے مانگ رہے ہیں کہ ربی یسر اے میرے رب آسان کرتے آگے لفظیں ہیں وَلَا تُو اَسِّر وَلَا تُو اَسِّر تُو اَسِّر کے اگر ہم تُو اصیر کے اگر ہم ہجے کریں تو تا این سین اور راہ ہیں اور پھر سین پر شد نظر آرہی ہے آپ کو اس کا ترجمہ ہوگا وَلَا تُو اَسِّر کا کہ مشکل نہ کرنا یہ آسانی اور مشکل ظاہر بات ہے ہمارے لیے ہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کبھی آپ کو یہاں آنے میں مشکل پیش آئے گی کبھی کوئی چیز سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی تو یہ آسانی تنگی آسانی مشکل یہ چلتی رہے گی لیکن بندہ مومن کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ہی مانگے کہ میرے رب آسان کر دے مشکل نہ کرنا اور پھر آخری جملہ وہ ہے وَطَمِّمْ بِلْخَيْرِ تَمِّمْ کے حروف پر اگر ہم بات کریں تو تَا مِیم اور مِیم ہے جس میں پہلا والا مِیم جو ہے وہ شد کے ساتھ ہے تو آپ کو اندازہ ہوگئے ہوگئے تین مرتبہ مِیم اس لفظ میں استعمال ہوئے ہیں اب ہم نے رب سے ہی دعا کی ہے کہ اے میرے رب ہم یہاں آگئے ہیں تیرے کلام کی زبان سیکھنا ہی ہمارا مقصد ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے آسان کر دے مشکل نہ کرنا اور خیر کے ساتھ خیر کے ساتھ مکمل فرما دے اللہ تعالیٰ اسے خیریت کے ساتھ مکمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق اطاف فرمائی جائے تو بڑی خوبصورت دعا ہے مختصر سی دعا ہے آپ کو یاد بھی ہوگی ہوگی اور ترجمہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر ربی اصر و لا تو اصر و تمم بالخیر اے میرے رب آسان کر دے مشکل نہ کرنا اور خیریت کے ساتھ مکمل فرما دے جی ایک دو سٹوڈنز اور آپ دواری پیٹ کر دیں پھر انشاءاللہ سبق کی طرف چلتے ہیں جناب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ایک اور ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں جی ماشاءاللہ سب کچھ کلیر ہو گیا اب ہم چلتے ہیں جی اسم کا پہلا پہلو جو کہ انتہائی اہم ہے اور انتہائی دلچسپ ہے اسم کو ہم نے جملے میں استعمال کرنا ہے انشاءاللہ تو ہمیں اس کے بارے میں جو چار باتیں معلوم کرنی ہیں ان میں سب سے پہلی بات ہے اسم کی جنس جسے ہم نے جینڈر کہا تھا اور یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ عربی زبان میں جو بھی اسم استعمال ہوگا وہ جنس کے اعتبار سے یا تو مذکر ہوگا یا پھر مونس ہوگا اور مذکر مونس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں یہاں پر بس دو باتیں آپ نے سمجھنی ہے پہلی بات یہ کہ جو بھی اسم استعمال ہوگا یا تو وہ واقعی مذکر مونس ہوگا واقعی مذکر مونس ہوگا یا پھر اس کا استعمال مذکر یا مونس کے طور پر کیا جا رہا ہوگا کلیر ہوگی بات اسم جو بھی ہوگا وہ یا تو واقعی مذکر یا مونس ہوگا مثلا زید مذکر ہے کسی بھی زبان میں زید کو لے جائیں آپ وہ مذکری رہے گا زینب مونس ہے کسی بھی زبان میں زینب ورڈ کو لے جائیں وہ مونس ہی رہے گی ٹھیک ہے یہ تو وہ لفظیں جو مذکر اور مونس ہیں ہی لیکن کچھ الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جو مذکر یا مونس نہیں ہیں لیکن ہم ان کا استعمال مذکر یا مونس کے طور پر کریں گے تو اصل چیز سمجھنے والی جو ہے وہ ان الفاظ کے مطالق ہوگی کلیر ہوگی بات جی تو جنس کے اعتبار سے پہلی بات یہ ہے اسم یا تو مذکر ہوگا یا مونس ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب ان دو میں سے ہم صرف ایک کو پڑھیں گے ایک کو ایک کے ٹیسٹ رکھیں گے جو بھی لفظ ہمارے سامنے آئے گا آپ کے سامنے آئے گا آپ اس لفظ کو اس پکچر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر یہ فٹ ہو گیا تو ڈیکلیر ہو گیا اگر فٹ نہ ہوا تو دوسری کٹیگری میں چل جائے گا ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ مذکر اور مونس میں سے ہم مونس کو پڑھیں گے صرف مونس کے ہمارے پاس کچھ ٹیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو ہم لفظ کو مونس پروو کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ مونس پروو ہو گیا تو مونس ہے اگر نہ پروو کر سکے ہم تو وہ مذکر ڈیکلیر ہو جائے گا کلیر ہو گیا جی تو پہلی بات یہ کہ ہم مونس کو پڑھ رہے ہیں اب مونس کو سمجھنے کے لئے وہی بات جو میں نے کیے کہ یا تو اسم واقعی مونس ہوگا یا پھر ہم اس کا استعمال مونس کریں گے اور یہ میں بات عربی زبان کی کر رہا ہوں عربی زبان میں وہ اسم یا تو مونس ہوگا یا پھر اس کا استعمال مونس کے طور پر کیا جائے گا گویا یہاں پر ہمارے سامنے مونس کی دو اقسام آ جائیں گی جو پہلی قسم ہے یعنی جو ہو گئی مونس اس کو ہم کہیں گے یہ حقیقی مونس ہے حقیقی مونس یعنی واقعی مونس یعنی فی میلز کہلیں آپ اس کیٹیگری میں آئے جائیں کلیر ہو گیا حقیقی اور اس کے مقابلے میں ایک آسان سی ٹرمینالوجی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ اکثر جگہ پہ استعمال کر سکیں گے دیکھیں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جی حاضر آج کلاس میں اتنے طلبہ حاضر ہیں کچھ طلبہ جو حاضر نہیں ہوتے ہیں ہم انہیں کیا کہتے ہیں غیر حاضر تو حاضر کا اپوزٹ ہم نے غیر لفظ لگا کر بنا لیا ٹھیک ہے تو کسی بھی لفظ کا آپ اپوزٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس لفظ سے پہلے غیر لگا دیں وہ اپوزٹ بن جائے گا تو حقیقی کا مطلب جو واقعی مونس ہے اور اس حقیقی لفظ کا اپوزٹ کیا بنے گا غیر حقیقی تو مونس کی دوسری قسم ہے غیر حقیقی یعنی جو واقعی یا حقیقی مونس نہیں ہے لیکن اس کو استعمال مونس کے طور پر کیا جائے گا اس کو استعمال مونس کے طور پر کیا جائے گا یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم اپنی اردو زبان میں بہت سارے الفاظ جو نامذکر ہوتے ہیں نامونس ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا استعمال مذکر یا مونس کے طور پر کرتے ہیں بس ان کتاب آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو کتاب نامذکر ہے نامونس ہے ایسے ہی ہے نا لیکن ہم کتاب کا استعمال مونس کے طور پر کرتے ہیں میری کتاب کہتے ہیں کبھی میرا کتاب نہیں کہتے کتاب اچھی ہے کہتے ہیں کتاب اچھا ہے کبھی نہیں کہتے تو یہ اس لیے بڑا ضروری ہے اگر آپ کتاب کو اچھا کہہ دیں تو اس کا مطلب آپ کا مذکر مونس کمزور ہے بات سمجھ میں آگی نا تو عربی میں بھی آپ کے لئے جاننا ضروری ہے کہ کون سا اسم جو ہے وہ غیر حقیقی مونس ہو گئے تو یہ بڑا دلزلس ٹاپیک ہے انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا غیر حقیقی مونس کا ایک اور نام ہے وہ بھی ساتھ نوٹ کر لیجئے وہ ہے جی لفظی یعنی لفظی طور پر مونس لفظی طور پر مونس اب یہ جو غیر حقیقی مونس ہے لفظی مونس ہے اس کی فردر دو اقسام ہیں ایک قسم ہے علامتی ہمیں علامت مل جائے گی کوئی ہم علامت فکس کر دیں گے کہ یہ علامت جو ہے یہ غیر حقیقی مونس کی علامت ہے ہمیں جس بھی اسم کے آخر میں وہ علامت نظر آگئی فیصلہ ہو گیا کہ مونس ہے کلیر ہو گی پا اب یہاں پر سوال پیدا ہوگا کہ غیر حقیقی یعنی لفظی جو مونس ہے اس کی کتنی علامتیں ہیں تو نوٹ کر لیجئے کہ صرف دو علامتیں ہیں جی غیر حقیقی مونس کی دو علامتیں ہیں ایک اور دو ان میں جو دوسری علامت ہے وہ اتنی کم علامت ہے اتنی ریر علامت ہے کہ کہیں کہیں استعمال ہوتی ہے اور مشکل علامت ہے لہٰذا اس دوسری علامت کو ہم کراس کر دیں گے اس کو نہیں ہم پڑھیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا جو دوسری علامت ہے ہاں جو پہلی علامت ہے جو بہت ہی زیادہ استعمال ہونے والی علامت ہے common علامت ہے وہ میں آپ کو جو ہے بتاؤں گا اور وہ علامت ہے جی گولتا تو مونس کی بڑی علامت غیر حقیقی مونس کی بڑی علامت جو ہے وہ ہے گولتا اور دوسری علامت کیا ہے اب مجھے پتا ہے آپ وہ دوسری علامت میں کھوئے میں کہ وہ کیا ہو سکتی ہے کیسی ہوگی چھوڑ دیں اس کو وہ دس پیسد الفاظ کی علامت ہے جو نائنٹی پرسنٹ الفاظ کی علامت ہے اس پہ فوکس کریں انشاءاللہ وہ جب نائنٹی پرسنٹ آجے گا تو دس پرسنٹ تو کہیں بھی نہیں گیا انشاءاللہ وہ سیکھیں گے آپ انشاءاللہ لیں جی یہاں تک ذرا ریوائز کر لیں میرے سامنے ایک لفظ آتا ہے اور مجھے کہا جاتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ مذکر ہے مونس تو میں نے ٹیسٹ شروع کر دینا اس لفظ کو میں مونس کے خانے میں ٹیسٹ کروں گا سب سے پہلے یہاں رکھوں گا یہاں چیک کروں گا کہ یہ واقعی مونس ہے یا نہیں ہے یہ واقعی مونس ہے یا نہیں ہے کا پتہ کیسے چلے گا جب تک ہمیں اس لفظ کے میننگز نہیں آئیں گے لفظ کے میننگز آئیں گے تو ہم فوراں بتا دیں گے کہ ہاں بھی اس کا بندہ ہے کے نہیں ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کا میل ہے کے نہیں ہے فوراں بتا چل جائے گا آپ کو اگر اس کا میل آپ کو مل گیا تو وہیں ٹیسٹ پورا ہو گیا اور لفظ ڈیکلیئر ہو گیا جی حقیقی مونس اگر آپ کو اس کا بندہ نہیں ملتا تو آپ نے ریسرچ جاری رکھنی ہے یہاں پر آنا ہے غیر حقیقی میں اور غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے اس حسم کے آخر میں گولتا تو نہیں لگی ہوئی اگر گولتا لگی ہوئی ہے تو چاہے اس کا بندہ ہے یا بندہ نہیں ہے آپ نے اسے مونس ہی کہنا ہے کیونکہ اس میں علامت مونس کی پائی جا رہی ہے کلیر ہو گیا اب علامت بھی نہیں ملی آپ کو گولتا تو آپ کی ریسرچ ختم نہیں ہوئی آپ نے غیر حقیقی کی دوسری قسم کی طرف آنا ہے اور یہ جو دوسری قسم ہے یہ ہے سمائی سمائی سما سے نکلا ہے اور سما کے معنی ہوتا ہے سننا یعنی اس کے باوجود اتنے ٹیسٹ کرنے کے باوجود بھی کچھ الفاظ ایسے بچے جو عرب مونس استعمال کرتا تھا لہٰذا وہ ٹوٹلی سننے پر ڈیپینڈ کرتے تھے لہٰذا ان کو سمائی میں ڈال دیا اب جب سمائی پہ بات کی گئی تو کچھ گروپس ہمارے سامنے آئے کہ عرب ان 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 گروپس کو مونس بولتا ہے ٹھیک ہے یا ان ان الفاظ کو مونس بولتا ہے اب وہ گروپس ہم نے یاد رکھنے ہیں اور آج آپ کا یہ مزکر مونس کا مسئلہ انشاءاللہ تھا ہنڈر پرسنٹ حل ہو جائے گا یہ نام ہے کچھ چیزوں کے یعنی نام ہے جن کو ہم ہیڈنگ دے رہے ہیں مثلا عرب جو ہے وہ ہوا کے جتنے بھی نام ہیں ہوا اور اس کے جتنے بھی نام ہیں ان کو مونس بولتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ ہوا اور اس کے نام مجھے بتائیے ہم ہمارے ہاں اردو میں ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے ہوا چلتی ہے نا تو ہم ہوا کو مونس بولتے ہیں حالانکہ ہوا حقیقی مونس تو ہے نہیں کلیر ہوگی نا لیکن ہم اس کا استعمال مونس کے دور پر کرتے ہیں پھر ہوا کے بہت سارے نام ہوتے ہیں صبح کو جو ہوا چلتی ہے اس کا اپنا نام ہے ٹھیک ہے شام کو جو چلتی ہے اس کا اپنا نام ہے پھر جو یہ مختلف ڈائریکشنز ہیں شمار جنوب اس طرف سے چلنے والی ان کے اور نام ہیں یہ آندھی جو ہے یہ بھی ایک ہوا کے نام ہے ٹھیک ہو گیا تو ہوا اور ہوا کے جتنے بھی نام ہیں عرب انہیں مونس بولتا ہے کلیر اب میں ذرا لس پوری کرلوں پھر انشاءاللہ تیسٹ آپ نہیں کرنے عرب شراب کے جتنے بھی نام ہیں ان کو مونس بولتا ہے شراب اور اس کے نام جو ہے انہیں مونس بولتا ہے اب ہمیں کیا ضرورت ہے شراب اور اس کے نام یاد کرنے کی ہم چونکہ رولز پڑھ رہے ہیں تو اس لئے لس میں آ گیا تو ہمیں لس پوری کرنی ہے کلیر ہو گیا بس آپ نے اس کو ایک خاص تیسری یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیسری کیٹیگری جو ہے وہ ہے آگ آگ اور آگ کے جتنے بھی نام ہیں عرب مونس بولے گا اس کو آپ ایک پکچر میں یاد کر سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور شراب پی جا رہی ہو تو انجام کیا ہوگا ٹھیک تو یہ بس آپ یاد رکھے گا کہ یہ ان تینوں کے نام عرب مونس بولتا ہے عرب جو ہے عام طور پر شہروں اور ملکوں کے نام مونس بولتا ہے شہر اور ملکوں کے نام مونس بولے گا چار طرح کے نام ہو گئے یعنی یہ چاروں جو ہیں یہ ناموں کی کیٹیگری میں آگئے ہیں کلیر پانچوہ گروپ سمائی میں ہے ہمارا اس کو ذرا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم اتا کیا ہے اور اس جسم کے بہت سارے آزا ہیں اللہ نے مجھے دو آنکھیں دی دو کان دی ایک زبان دی ناک دی دو ہاتھ دی دو پاؤں دی یہ جو ہمارے پارسو باڈی ہیں یہ دو طرح کیا ہے ایک پارسو باڈی وہ ہیں جو پیر کی صورت میں ہیں دو دو ہیں مثلا دو کان ہیں دو آنکھیں ہیں دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں بس اندر نہیں جانا آپ نے زیادہ کہ دو گردیں ہیں دو پھے پڑیں ہیں باہر باہر ہی زرہ بس رہے جو کچھ نظر آ رہے ہیں آپ کو تو ان پارسو باڈی میں جو پیر کی صورت میں ہیں نا عرب انہیں مونس بولتا ہے عرب انہیں مونس بولتا ہے تو پانچوہ ہمارا گروپ ہے جسمانی آزا جو آپ کو پیر کی صورت میں ملے یعنی جفت تعداد میں ملے کلیر ہوگی نہیں جی یہ تھے پانچ گروپ جو کہ سمائی مونس میں آتے ہیں انشاءاللہ اللہ آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذکر مونس کا مسئلہ حل ہو جانا ہے انشاءاللہ عربی زبان میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کہیں گے دیں مجھے لفظ میں ابھی پروو کرتا ہوں یہ عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس انشاءاللہ چار نام ہیں ایک پارسو باڈی پیر کی صورت میں اچھا گرامر کے رولز جو مرتب کر رہے تھے انہوں نے مزید جب غور کیا تو پھر بھی کچھ لفظ بچ گئے جو ان گروپ میں سے کہیں بھی آ نہیں رہے تھے لیکن عرب انہیں پھر بھی مونس بولتا تھا اب کیوں بولتا تھا جی اہل زبان مرضی اس کی ٹھیک ہے وہ کس نے پوچھا نا بلکہ اس طرح نے ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا تھا کہ بچوں بتاؤ مجھے کہ شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے تو پہلی بات تو شیر تو کچھ بھی نہیں دیتا خیر لیکن عام طور پر ہم شیر کہہ کے ہی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جی شیر انڈے دیتا ہے کہ بچے تو سٹوڈنٹ نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اس نے کہا جی جنگل کا بادشاہ جو چاہے مرضی دے تو عرب جو ہے نا یہ زبان دان ہے اس کی اپنی زبان ہے جو مرضی کرے جی ہم کوئی اتراز کرنے والے ہیں کہ اس کو مذکر کیوں بولتا ہے اس کو مونس کیوں بولتا ہے کوئی اتراز بنتا ہے ہمارا نہیں نا کرے ہم پھر پھر ہم اپنی بات کریں گے کلیر ہو گیا تو جب غور و فکر کیا گیا تو کچھ الفاظ گنتی کے الفاظ گنتی کے الفاظ بچ گئے جو ان کیٹیگریز میں تو نہیں آرہے تھے لیکن عرب انہیں مونس بولتا تھا لہٰذا ان کو ہم نے مسلینیس کا ٹیک دے کر اس لسٹ میں رکھ لیا اور یہ لسٹ آپ کی دس سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن میں صرف آپ کو چھے لفظ بتاؤں گا اور یہ لسٹ انشاءاللہ آپ کی مطالعہ کے ساتھ بڑھے گی اور مطالعہ بھی جب آپ کا ہائی لیول کا ہوگا ابھی آپ کو اتنا ہی ضرورت ہے تو چھٹی کہتا کری ہے ہماری جی مسلینیس کی جسے ہم متفرک کہیں گے اس میں میں آپ کو چھے الفاظ دوں گا مسیح آپ نے یاد رکھنی ہے پہلا لفظ ہے عرب سورج کو مونس بولتا ہے جی سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس شمس سورج کو کہتے ہیں آپ کو یاد بھی ہے ہمارے نام بھی ہوتے ہیں شمس کان تو شمس سورج کو مونس بولتا ہے آپ دیکھیں سورج ان میں سے کسی گروپ میں نہیں آرہا سورج نہ ہوا کا نام ہے نہ شراب کا نام ہے نہ آگ کا نام ہے اسے آگ نکلتی ہے لیکن آگ کا نام نہیں ہے شہر ملک کا نام کوئی پارڈو بڑی نہیں ہے لیکن عرب اسے مونس بولتا ہے لہذا ہم نے اسے اس لسٹ میں رکھ لیا سورج سورج کہاں پر ہوتا ہے جی تو آسمان کو عرب مونس بولتا ہے آسمان کے لئے سما کے لفظ استعمال ہوتا ہے جب بھی سما کی بات ہوتی ہے زمین لازمی ساتھ آتی ہے تو عرب جو ہے وہ زمین کو بھی مونس بولتا ہے اور زمین کو عربی میں کہتے ہیں ارد یہ وہ الفاظیں جو آپ میں سے ہر ایک کو پتے ہیں شمس سما ارد اس ارد پر اس زمین پر جو بھی جان ہے جو بھی رہتی ہے جان دار چیز جسے ہم جان کہتے ہیں وہ بھی مونس ہوتی ہے اور جان کے لئے عربی زبان میں نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے نفس آپ نے آئے سنی ہوگی کل نفسن زائقت الموت ٹھیک ہے ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے ہیں تو نفس کا لفظ جو ہے یہ بھی مونس ہے انسانی نفس جو ہے اس میں بہت لڑائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپس میں تو لڑائی کو جنگ کو عربی زبان میں کہتے ہیں حرب 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 کو عرب مونس بولتا ہے اور انسان جو ہے بحیثیت نفس جس جگہ پہ رہتا ہے اس زمین میں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں گھر کہتے ہیں نا تو گھر کی دو عربی ہوتی ہیں جی ایک ہوتی ہے بیت اور ایک ہوتی ہے دار ان دو میں سے دار کو عرب مونس بولتا ہے لیں جی بس یہ چھے الفاظ میں نے آپ کو دینے تھے یہاں پر ہماری پچھر ہو جاتی ہے مکمل اور اب آپ کی پچھر شروع ہوگی آپ کو میں لفظ دوں گا اور آپ بتائیں گے کہ لفظ مذکر ہے یا مونس میں ایک مردہ پھر ریوائز کر دوں آج ہم نے پڑھنا ہے کہ عربی زبان میں کون سا اسم مذکر ہے کون سا مونس ہے ہم اسم یہاں پر لکھیں گے آپ اس اسم کو مونس کی پچھر میں فٹ کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ کو اسم کے میننگز آنے چاہیے ہیں اگر نہیں آتے تو پوچھ لیں کلیر ہو گیا اگر آتے ہیں تو آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں میننگز آپ کو بتاؤں گے تو حقیقی میں ہی پتا چل جائے گا کہ اس کا جوڑا ہے میل ہے اس کا کے نہیں ہے اگر میل نہیں ہے تو آپ یہاں پر آ جائیں گے غیر حقیقی میں حقیقی میں آ کر آپ دیکھیں گے اس لفظ کے آخر میں گولتا ہے اگر گولتا ہے تو مونس ڈیکلیر اگر گولتا نہیں ہے تو سمائی کی طرف آئیں گے دیکھیں گے کہ یہ جو اسم ہے یہ ہوا کا نام ہے وہ آپ کو میننگز سے پتا چل جائے گا شراب کا نام ہے میننگز سے پتا چل جائے گا آہ کا نام ہے میننگز سے پتا چل جائے گا شہر یا ملک کا نام ہے بیسی پتا چل جائے گا وہ کوئی ایسا part of body ہے جو پیر کی صورت میں ہے میننگ سے پتا چل جائے گا اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ان چھے میں سے تو کوئی ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ہے تو مونس اگر نہیں ہے تو پوری picture کو follow کرنے کے بعد result نکلے گا کہ وہ لفظ مذکر ہے clear ہوگا جی لیں جی کون سب سے پہلے پیش کرے گا اپنے آپ کو جب اسم اللہ سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوئے ان کا میں ان کو لفظ دیتا ہوں اور یہ اس کو انشاءاللہ پہچانے کے مجھے آپ بتائیے یہ لفظ ہے عربی زبان میں بنت ٹھیک ہے یہ لفظ مذکر ہے مونس آپ نے فوراں جواب نہیں دینا آپ نے انہیں سمجھانے اور پروو کرنا ہے بنت مذکر ہے مونس بنت کے معنی ہوتے ہیں بیٹی یا لڑکی جب آپ نے اس کو مونس کے ٹیس میں رکھا تو حقیقی میں ہی فٹ بیٹ گئی اور ریزلٹ وہیں پر آ گیا کہ جی یہ بنت حقیقی مونس ہے کلیر ہوگے جی ماشاءاللہ جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑ گئے گا اس کا آسان ہوگا اور آگے آگے مشکل ہوتا جائے گا جی دیکھیں دفعون کھڑا ہو گیا ہاتھ جی جناب دیڈی ماشاءاللہ آپ مجھے بتائیے کتاب عربی زبان میں مذکر ہے یا مونس پورے اور سے دیکھئے گا جی ماشاءاللہ جی کتاب کے مانہ آپ کو آتے ہیں یہاں چیک کیا کتاب کا کوئی کتابہ نہیں ہے اوکے ادھر آگئے کتاب کے آخر میں باہ ہے گولتا نہیں ہے یہاں سے بھی نکل گیا کتاب ہوا کا نام ہے شراب کا نام ہے آگ کا نام ہے کسی شہر یا ملک کا نام ہے کوئی پارٹ آو باڈی ہے پارٹ آو باڈی نہیں ہے تو آگے جوفت والا دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کتاب ان چھے میں ہے تو کیا ریزن نکلا کتاب مذکر ہے ماشاءاللہ کتاب مذکر اب سالسال کمپیریزن کرتے جائیں کہ اردو میں آپ کتاب کو مذکر کہتے ہیں مونس مونس تو اردو میں کتاب مونس ہے عربی میں کتاب مذکر ہے لہٰذا جب آپ عربی میں جملہ بنائیں گے نا تو کتاب کو اپنے مذکر یوز کرنا ہے ٹھیک ہے وہاں مونس نہ منا دیجئے گا اسے بات کلیر ہوگی نیکسٹ جی ماشاءاللہ آپ کے لئے لفظ ہے مسجد آسان آسان لفظ رکھوں گا جی مسجد حقیقی میں نہیں آئے گا مسجد حقیقی میں نہیں آئے گا شابش خیر حقیقی میں چکر ہے گولتا ہے نہیں ہے کہیں نہیں ہے کیا تائے ہوا مسجد مذکر ہے مسجد مذکر ہے اردو میں مسجد کیا ہے مونس تو ابھی تک آپ کا ریزرڈ یہ نکل رہا ہے کہ اچھا اردو میں جو مونس ہیں عربی میں وہ مذکر ہیں یہ پکڑ ریزرڈ نہیں ہے یہ بھائی چانس ایسا ہو گیا الٹا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی نیکسٹ جی ماشاءاللہ آپ کے لئے لفظ ہے مسجد جہاں ہوگی وہ مدرسہ بھی ہے جی مدرسہ جی اوکے حیر حقیقی میں چیک کیا مدرسہ کے آخر میں گولتا مل گئی آپ کو اور گولتا علامت ہے حیر حقیقی مونس کی لہذا تیہا ہو گیا کہ مدرسہ مونس ہے غیر حقیقی ٹھیک ہے آپ اردو میں دیکھیں مدرسہ مذکر ہے کہ مونس مذکر ٹھیک ہے نا سکول آپ کا مذکر یہ ہے نا کلیر ہو گیا جی جی ماشاءاللہ جی آپ آئیں آپ کے لئے لفظ ہے انف انف مذکر ہے کہ مونس مذکر ہے ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی انف دیکھیں اب یہ ان لوگوں کے لئے پرابلم ہوئی ہوگی جنہیں انف کے معنی نہیں آتے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے پہلے میننگز بتائیں اس کے انف کے معنی ہے ناک انف کے معنی ہے ناک اب ناک میں نے پروو کرنی ہے اور ابھی زبان میں انف مذکر ہے مونس تو ظاہر بات ہے حقیقی میں تو ہے نہیں ناک سر میری ہو چاہے میری بیگم کی ہو وہ ہمیشہ بہتی ہے اردو میں تو ایسے ہی ہے نا کبھی بہتا نہیں ہے ہاں پنجابی میں ناک وہ وقت ہے تو پنجابی میں ناک مذکر ہے اردو میں مونس ہے عربی میں کیا تیہ ہوا مذکر ہے ناک کہیں بھی نہیں آئی تھی نہ حقیقی میں آئی نہ غیر حقیقی میں آئی یہاں پر چانس تھا اس کا پارٹ آف وڈی میں لیکن پیر والی ناک نہیں ہے کوئی بھی اب آپ یہ نہ کہیں گے جی نوستلز دو ہیں تو اسے مونس ہونے چاہے ہیں نہیں پوری ناک لیں آپ نوز لیں اسے ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ نیکسٹ جی جناب آپ کے لئے لفظ ہے ید ید کا مطلب ہاتھ ہاتھ جی تیہ کریں جی حقیقی نہیں ہے کلیر جی کوئی مشہر کام تھا آسان تھا نا اب آسان ہوگی نا کینہی اب آپ اس پکچر میں رکھیں کوشش کریں جہاں پر فٹ ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو جائے صحیح ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا پھر ایک چھوٹا در پوائنٹ دے کے ہمارا یہ والا سیشن ختم ہو جائے گا ایک بات واضح کر دوں کہ انشاءاللہ آپ کو بک جو ہیں وہ اینڈ پر مل جائیں گی اور بک کے حوالے سے میں ہمیشہ سٹوٹن سے کہتا ہوں کہ کلاس میں وہ بک نہیں کھولیں گے کلاس میں آپ اپنی کاپی رکھیں کوئی نورٹ سکر لینے تو لیں ویسے بک میں سب کچھ لکھا ہوا ہے گھر جا کے اس لیسن کو پڑھیں جو کلاس میں آپ نے پڑھا ہے اور لیسن کے آخر میں ایکسرسائز دی رہی ہے اس کو سال کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بک کے آخر میں انسرس دیئے میں وہاں سے چیک کر لیں آپ کا پورا ایک ٹاپک جو ہے کبر ہو جائے گا انشاءاللہ کلاس میں آپ کی پوری توجہ بورٹ پہ ہونی چاہیے بس کوئی ایکسرہ پوائنٹ آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کریں لیکن بک کلاس میں آپ نہ لائیں یہ میری ریکویسٹ ہوں گی بس ٹھیک ہے تو چھوٹا سا پوائنٹ ایک دینا چاہتا ہوں یہ جو نام ہوتے ہیں نا نام نام مجھے بتائیے زینب جو ہے مذکر ہے یا مونس ہے مونس حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کریں تو کوئی زینب کا بندہ اس طرح ہمیں نظر تو نہیں آرہا نا جس طرح دوسروں کے نظر آرہے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے نا تو یہ جو نام ہے نا ان میں مذکر مونس آپ نے کیسے پہچاننا ہے تو یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا معاشرے کا اس کے حساب سے تیک کیا جائے گا زینب ہمیں پتا ہے عام طور پر لڑکیوں کا نام ہوتا ہے ٹھیک ہے لڑکیوں کا نام ہوتا ہے لہذا آپ فوراں کہتے ہیں کہ جی مونس ہے اور ظاہر بات ہے زینب لڑکی نہیں نام رکھا ہوئے نا اور ناموں میں یہ کوئی جارہ داری نہیں ہوتے کہ لڑکی کا نام ہے یا لڑکے کا نام ہے ہمارے نام بدلتے رہتے ہیں ایک دوسرے کہ بعض وقت لڑکیوں کے لڑکوں والے نام ہوتے ہیں اور لڑکوں کے نام لڑکیوں والے نام ہوتا ہے مصبہ جیسے ایکزمپل آگی جی مصبہ ٹھیک ہے اختر اسطنعفت شاہین اب ایسی صورت میں ریال جنڈر ڈومینیٹ کرے گا ریال جنڈر ڈومینیٹ کرے گا یعنی جس نے رکھا ہوئے نا اس سے آپ تحق کریں گے اچھا ہمیں مذکر نہ رکھا تو یہ مذکر ہے کلیر ہو گیا یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات میں اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں اچھا مجھے بتائیے جی اسامہ مذکر ہے کہ موننس تو آپ کو گولتا نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں جی موننس لیکن اسامہ چونکہ ہمارے ہاتھ ٹرینڈ یہ ہے کہ مرد رکھتے ہیں لڑکوں کے نام ہوتے ہیں لہٰذا آپ کہیں گے کہ یہ مذکر ہے ہاں لڑکیاں بھی اسامہ نام رکھتی ہیں مجھے تو ایکسپیئنس ہوتا ہے نا سٹوڈنٹ شیئر کرتے ہیں تو میری ایک سٹوڈنٹ نے شیئر کیا تھا جی میری کزن ہے اس کا نام اسامہ ہے تو میں نے کہا بلکل صحیح رکھا ہے انہیں نام مگر دیکھا جائے تو گولتا والا اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو بڑا صحیح نام رکھا ہے اور یہاں پر ایک مجھے واقعہ ہمیشہ یاد آتا ہے وہ بات میں شیئر کرتا ہوں ہم نے سٹوڈنٹ کے ساتھ کہ ہم ایک جگہ پر رہا کرتے تھے تو ہماری جو نیبر فیملی تھی اس میں جو میل تھے ان کا نام تھا شمیم تو کوئی ایسی بات نہیں ہے شمیم ہوتا ہے مردوں کا بھی عورتوں کا جو پریشانی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی جو میسس تھی ان کا نام تھا شہزاد تو ہم پھر انہیں پائن شمیم اور باجی شہزاد کا کرتے تھے تو ناموں میں آپ نے دیکھنا ہے جس نے رکھا ہوا ہے اس کو دیکھنا ہے کس نے رکھا ہوا ہے اوکے جی لاس ٹھنگ لاس ٹھنگ یہ ہے کہ انگریزی میں جب ہم ایجیکٹیو استعمال کرتے ہیں نا کیونکہ اس میں ہم نے ایجیکٹیو کو بھی شامل کیا تو ایجیکٹیو کے حوالے سے ایک چھوڑا سا پوائنٹ ہے انگریزی میں جب ہم ایجیکٹیو استعمال کرتے ہیں تو مذکر موننس کا فرق نہیں کرتے میں کہتا ہوں زید is good زینب is also good ایسا ہی ہے نا ہاں اردو میں ہم فرق کر دیتے ہیں کہ زید اچھا ہے اور زینب اچھی ہے لیکن اردو میں بھی کہیں انگریز بن جاتے ہیں مثلا زید نیک ہے اور زینب وہ بھی نیک ہے تو اب وہاں پر نیک دونوں کے لئے ایک ہی لفظ ہو گیا عربی زبان میں ایجیکٹیوز جو ہے نا وہ مذکر کے لئے الگ ہیں موننس کے لئے الگ یہ زینب میں رکھنا ہے عربی زبان میں ایجیکٹیوز مذکر موننس وہ بتائیں گے کہ یہ مذکر ایجیکٹیو ہے یا موننس ایجیکٹیو ہے اوکے تو وہ بڑا آسان ہے جی ایجیکٹیوز کی ہم نے ایک ایک زمبر رکھی تھی صالح یاد ہوگا آپ کو صالح صالح مذکر ہے مذکر نیک ہے آپ نیک موننس بنانا جاتے ہیں تو بہت آسان فارمولہ جی ایجیکٹیوز میں مذکر سے موننس بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں چھوٹا سا فارمولہ ہے آپ کے پاس جو مذکر اس میں نا مذکر ایجیکٹیو ہے اس کو کاپی کریں یہ میں کاپی کر رہا ہوں جی کاپی ہو گیا آخری حرف ہاں ہے آخری حرف پہ لگائیں زبر آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا کا اضافہ کر دیں تو صالح سے کیا بن گیا صالحہ تو صالح نیک مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور صالحہ نیک موننس کے لیے استعمال ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگریزی میں تو ہے ہی نہیں ایجیکٹیو ہے مذکر موننس اردو میں ہے اور نہیں بھی ہے عربی میں ہے ہی ہے کلیر ہو کیا تو جمیل ایک ایجیکٹیو ہے جمیل کے معنی ہوتا ہے خوبصورت ٹھیک ہے تو خوبصورت یہ مذکر جمیل ہے موننس خوبصورت کیا ہوگی جمیلہ عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو وہ مذکر ہوتا ہے اور موننس خوبصورت گزار اگر ہوتا ہے عابدہ اسی طرح شاہد ہوتا ہے گواہی دینے والا تو اگر گواہی دینے والی عورت ہوتا ہے شاہدہ بن جائے گی ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والا اور اگر مدد کرنے والی ہوتا ہے ناصرہ ہمارے ہاں پرابرم یہ ہے کہ ہم نے ان ایجیکٹیوز کو نام کے طور پر استعمال کر لیا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ نام ہوتے ہیں لیکن ہیں اصل میں یہ ایجیکٹیوز کلیر ہوگی پاہ جی لینے جی کوئی question ہے آپ کا مذکر موننس کے حوالے سے تو کر لیں اس کے بعد چاہے پیئیں اور نیکس ٹاپی کے لئے تیار ہو جائیں جی جناب اس طرح کچھ نہیں ہے بس ہم نے ایک کو پروو کرنا ہے ضرورت ہی نہیں ہے اتنی لمبی چوڑی بحثیں کرنے کی ایک میں آپ fit کر لیں اگر fit ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو مذکر جی question جی کوئی جی 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 دونوں اچھے ہیں وہ انشاءاللہ وہ دو اچھے ہیں نا تو دو کے لئے ہم عدد میں دیکھیں گے انشاءاللہ جی جی علامت کیا لکھی ہے یہ مذکر کی علامت ہے یہ مذکر کے لئے سیمبل ہے مونس کے لئے جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے یہ بس سیمبلز ہیں medical terminology میں استعمال ہوتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے تو ماشاءاللہ جی آپ کی طرف سے سوال نہیں آیا تو مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے اور در بھی لگ رہا ہے خوشی اس لئے اور یہ کہ سب سمجھ میں آگیا ہے اور در اس لئے لگ رہا ہے کہ خوش بھی نہیں سمجھایا شاید تو کیا سمجھوں جی الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سبحانک اللہم و ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توب علی اشہدو اللہ حاکتا و بیatی بین اشہدو اللہ حواری ہے اور در اس قلی attached پاکتا و بیatی اشہدو اللہ حواری ہے اور اشہدو اللہ حواری ہے اور